بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم محمد عمران وسلم ناظر پروگرام کی خبروں سے بلوک کا آغاز کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے جو آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ان کو نشانہ بنایا گیا لیکن ٹرمپ جو ہیں اس جان نیوہ حملے میں محفوظ رہے گو کہ جو ان پہ فائر کیا گیا وہ گولی ان کے کان کو چھوکے گھدر گئی زخمی بھی ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ لیکن اس کے بعد جو شوٹر تھا اس کو موقع پر جو ہے وہ فائرنگ کر کے جو ہے وہ نشانہ بنا کے جو ہے وہ مار دیا گیا اب اس واقعے کے بعد جہاں ناظرین دنیا بھر کے جو سربراہان ہیں ان کی طرف سے بھی اور صدر آصف علی زداری کی طرف سے اور وزیراعظم شہباز شیف کے طرف سے ڈانلڈ ٹرمپ پر اس حملے کی نہ صرف مضمت کی گئی ہے بلکہ ان کی جلد سے ہدیابی کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا ہے تو یہ ایک ذریعہ سے بات ہے کہ افسوسناک واقعہ ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے سیاست میں جو تشہدد ہے اس کی گنجائش نہیں لیکن اب تک ناظرین جو اس واقعے کے حوالے سے جو کوئی چھوٹا موٹا کلو سامنے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فارنگ کرنے والا شخص تھا اس کا اپنا تعلق جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلک سے تھا اور وہ ریپبلک کا ریجسٹرٹ کارکن تھا وزیر دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے ایک اینی شاہد کا سٹیٹ بھی سامنے آیا ہے تو یہ ناظرین ایک افسوسناک واقعہ بھی اور اسے پوری دنیا کے لوگوں کو دھچکا بھی لگا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہوتے ہیں ماضی کی مثالیں بھی ہیں لیکن موجودہ حالات میں جب امریکہ میں سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے جاتے ہیں اس دوران اس قسم کا واقعہ پیش ہے اور پھر الیکشن کمپین کے دوران تو یہ واقعی ایک جڑھا بڑا دھچکا تھا پوری دنیا کے لئے اور امریکہ کے لئے بھی اب آجاتے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کے جو خبریں ہیں سب سے پہلے تو امران خان صاحب سے جوڑی جو خبریں ہیں ان کی تفصیلات میں بات کر لیتے ہیں کل ناظرین بانی پی ٹی آئی امران خان اور بشا بی بی صاحبہ کو آپ جانتے ہیں کہ جو توشہ خانہ ٹو کیس ہے اس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی بلکہ جو ایک پورسجر تھا اس کو پورا کرنے کے لئے جو بشا بی بی صاحبہ ہیں ان کو رہا کیا گیا گیٹ نمبر تین سے اور رہا کرنے کے بعد وہیں سے ان کو دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر آج آپ کو پتا ہے کہ ڈیالا جیل میں عدالت لگنی ہے اور جج محمد علی وڑائی صاحب جن کے سامنے کل زمانت کی درخواست بھی دائر ہوئی تھی اس ریفرنس کے حوالے سے اس پہ جج صاحب نے پندرہ جولائی کا یا بیس جولائی کا مجھے ڈیٹ یا ایکزیکٹلی یاد نہیں نوٹس کر دیا تھا تو آج زیری سے بات ہے عمران خان صاحب اور بشا بی بی صاحبہ کو اس کیس میں جسمانی ریمانڈ کے لئے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور جج محمد علی وڑائی صاحب سے بات کریں گے تو جو لیگل ٹیم ہے جو نیاب کی ٹیم ہے محسن حرون اور اس کے ساتھ جو پروسیکوشن کی ٹیم ہے وہ جب ناظرین پرگرام ریکارڈ کر رہا ہوں وہ اڈیالا جیل میں پہنچ چکے ہیں دوسری طرف جو عمران خان صاحب کی اپنی لیگل ٹیم ہے وہ بھی اڈیالا جیل میں پہنچ چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں اس کیس کی سامات ہوتی ہے لیکن امکان جیسا کہ ہے قانون میں گنجائش ہے کہ آپ جسمانی ریمانڈ دے سکتے ہیں ایک الڑی پہلے بھی عمران خان صاحب اور بشا بی بی صاحبہ کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کا جس کا ٹرائل محمد علی وڑائی صاحب کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آج اس کیس میں کیا ہوتا ہے لیکن جس سے مانی ریمانڈ کی دیزاری سی بات ہے خبر جو بھی ہے وہ کچھ دیر کے بعد سامنے آ جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظر جو اسی کیس سے جڑی ایک اور خبر ہے بلکہ دو مزید خبریں ہیں کہ ایک تو مزارت قانون کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو امن و امہ کی موجودہ صورتحال ہے تو اس کیس میں توشہ خانہ کا جو دوسرا ریفرنس ہے اس میں اتصاب عدالت کی جو جج ہے مناسب سمجھیں تو ملکی امن و امہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کیس کا بھی جو ہے وہ عمران خان اور بوشہ بی بی سے وقت جیل ٹرائل کیا جائے تو یہ تیرہ جولائی کا نوٹیفیکیشن ہے تو آج یہ سامنے آیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جیل ٹرائل کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو اگاہ کر دیا گیا ہے اور یہ نیاب کے قانون کے سیکشن سولہ بی کے تحت جو ہے وہ وزارتے قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی یہ جسمانی ریمان کا معاملہ مکمل ہونا ہے آج جیل ٹرائل میں لیکن دوسری جانب میں راضی ہیں سنم جوید پاکستان تحریکین صاحب کی سوشل میڈیا کارکون ہیں رہنما ہیں انہیں آج ڈیوٹی جو جج ہیں کل ان کو گرفتار کیا گیا تھا گجرہ والا سے سائبر کرائم وینگ کی جانب سے تو آج سنم جوید کو جو ڈیوٹی جو مجسٹیٹ ہیں ان کی عدالت میں ملک عمران ان کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور گجرہ والا سے جیسے میں نے کہا کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا سنم جوید کی اس پیشی کی موقع کے اوپر ناظرین اس وقت اگر ہم بات کریں تو انتہائی سخت جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور خواتین پولس اہرکاروں کی بھاری نفی بھی جو ہے وہاں پہ تائنات کی گئی ہے لیکن آزی ہے جو عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے نا نئے توشہ خانہ کا اس پہ جو خان صاحب کے لیگل ٹیم کا حصہ ہیں خالد یوسف چودری ان کی طرف سے میڈیا سے کے ساتھ گلتگو کرتے ہوئے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی ریفرنس ہے غیر قانونی گرفتاری ہے اس فیصلے کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور جو نیا ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کی کوئی کسی قسم کی معلومات خالد یوسف چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں دی گئے کہ یہ ریفرنس ہے کیا اور اس میں الزام کیا لگایا گیا ہے ایسا خان صاحب کی لیگل ٹیم کو نہیں معلوم کہ اس ریفرنس میں کیا الزام لگایا گیا لیکن دوسرے طرف خیبر پختنخواہ حکومت کے جو مشیر ہیں مصدق کباسی صاحب جنہیں عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ وزیر آزم تھے نیاب کا جو ہے وہ مشیر بنایا گیا تھا اتصاب کا انہیں معلوم ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کے خلاف الزامات کیا لگائے گئے ہیں برشاہ بی بی سیبہ کے خلاف کیا الزامات لگائے گئے ہیں کیونکہ آج ان کی طرف سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں مصدق کباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کیا الزام لگائے گیا یہ ایک بے بنیاد مقدمہ ہے توشر خانہ تو بنایا گیا ہے اور اس میں جرم عمران خان کا یہ لگائے گیا ہے کہ توشا خانہ کے توشا خانہ میں یہ تحائف جمع کروایا بغیر کیوں آسل کر لیا گیا اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ارزام یہ عمران خان پر لگایا گیا کہ توفوں کی کم قیمت لگوائی گئی ہے تو یہ عمران خان صاحب کے خلاف جاہے وہ فرد جنم ہے یعنی مصدق اباسی صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ اگر طریقہ کار کے مطابق وہ جو تحائف جو کہ توشا خانہ میں جمع ہونے تھے وہ جمع ہونے کے بعد اس کی اسیسمنٹ ہونی تھی اس کا تخمینہ لگائے جانا تھا پھر آپ نے پیمنٹ جمع کرانی تھی پیمنٹ کی آپ نے آکے رسید دینی تھی پھر آپ نے وہ توفہ توشا خانہ سے لینے تھا یہ طریقہ کار فالو کرنے کی ضرورت نہیں اس پر کوئی اگر مقدمہ بنتا ہے تو وہ جو ہے وہ بے بنیات مقدمہ ہوگا اور اس پر یہ جو نیا توشا خانہ کا دوسرا ریفرنس ہے اس پر ناظرین کیپی حکومت نے عدالت میں جانے کا اعلان کیا کہ ہم اس نئے ریفرنس کی اخلاف جو ہے وہ عدالت میں جائیں گے ذہر اسی بات ہے حق ہے ان کا عدالت میں جانے کا جا سکتے ہیں جاتے ہیں ریلیف بھی ملتا ہے اور دوسرا ناظرین یہ ہے کہ چلیں یہ تو جائیں گے جب عدالت میں جائیں گے لیکن جو نو مئی کے کیسز ہیں عمران خان کے اخلاف یا پاکستان طریقہ انصاف کے دیگر رہنماؤں کے اخلاف اس میں ناظرین جو تین مقدمات ہیں اسکری ٹاور کیس اور جو دوسرا مقدمہ ہے جناح ہاؤس حاملہ کیس اور ایک اور توڑ پھوڑ کا پولس ٹیشن میں توڑ پھوڑ کا مقدم جس میں عمران خان صاحب کی جو زمانتیں تھیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا تو اس میں ناظرین آج یہ ہوا ہے کہ پولس کی لاہور پولس کے تین تھانوں کی کیونکہ تین الگ الگ مقدمات ہیں تو تین تھانوں کی گیارہ رکنی ٹیم جس میں دس انسپیکٹر شامل ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں کل بھی انہی مقدمات میں لاہور سے پولس آئی تھی لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ انہیں تفتیش کرنے کی جازت نہ مل سکتے لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ وہ نو مائی کے مقدمات کے حوال سے پولس کی یہ جو ٹیم ہے اس میں عمران خان صاحب کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ناظرین جو عمران خان صاحب کی گرفتاری لیگل ہے یا اللیگل ہے اس پہ حضاری سے بات ہے کہ تحریک انصاف اپنا لیٹیگیشن کا قانونی چارہ جوہی کا جو رائٹ ٹیم حفوظ رکھتی ہے لیکن انصار اباسی صاحب نے بہت پہلے بتا دیا تھا اپنے ایک آرٹیکل کے ذریعے کہ گو کہ عمران خان صاحب کو رلیف مل رہا ہے دالتوں سے ان کی زمانتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو حکام ہے ان کے پاس عمران خان صاحب کو گرفتار رکھنے کے جیل میں زیر ریاستت رکھنے کے آپشنز موجود ہیں اب آ جاتے ہیں ناظرین جو میں نے اکثریتی فیصلے کا ذکر کیا اور پھر میں نے بینچ کا ذکر کیا ہے عمران خان صاحب کی جو دھاندلی کی درخواست ہے تو اس پہ ناظرین دراصل ایک انیلیسز آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ایک تو ناظرین جو اکثریتی فیصلہ ہے اللہ کا شکر ہے جس طرح کے سے ہمارے کچھ پرپوگنڈر گنڈرز کرتے ہیں پرپوگنڈر کرنے والے کرتے ہیں کہ صرف ایک جج کو سات ججز کا فیصلہ ہے پانچ ججز کا فیصلہ ہے یا آٹھ ججز کا فیصلہ ہے تین ججز کا فیصلہ ہے تو ایک جج قاضی فائصہ کو نکال کے کسی اور جج کو نکال کے اس کے ٹرولنگ کرنا میں مثال کے طور پر بات کرنا اس کے اقلاب بیانیاں بنانا اس کو ملائن کرنا اس کی تضحیق کرنا کہ یہ دیکھیں جی اس جج نے یہ فیصلہ کر کے جو ہے وہ آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دی ہیں حالانکہ اس بینچ میں باقی جائے سیوان بھی ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا اور ہم نے ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ جو اکثریتی فیصلہ ہے اکثریتی فیصلے کی بات کی ہے کسی جج کو اس بینچ کا جو حصہ ہے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا نہ ہمارا ایسا کے مقصد ہے نہ ہمارا کوئی تجزیہ کرتے ہوئے فیصلے پہ فیئر کمنٹ کرتے ہوئے کسی قسم کے کوئی مقاصد ہیں لیکن اس پہ فیئر کمنٹ کرنا یا سویر کمنٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے لیکن کسی جج کو ملائن کرنا ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے ہاں آتھرہ من اللہ کے ساتھ جیسے سے من اللہ صاحب کے ساتھ ہمارا ایک پیار ایک محبت ہے تو وہ ہم اپنی پیار محبت کا اظہار جو ہے ان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں کریں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے آپ کریں جتنی پیار محبت کا اظہار کرنا ہے اور ایک جج ہونے کے ناتے مجھے بھی جو ہے وہ میرے اندر اتنا مادہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں اور اس پہ کوئی ریاکٹ نہ کروں ایک ملاقات میں نے کچھ شکوا کیا تھا لیکن بعد میں وہ شکوا انہوں نے واپس لے لیا تھا تو نجی ناظرین آٹھ ججز کا اکثریت فیصلہ اس پہ ایک تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے نظرستانی دائر کرنا کا نظرستانی دائر نہ کرنے کا یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں پیر کے روز ہوگا تو کل دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں اس فیصلے کے حوالے سے کیا بحث ہوتی ہے کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے اور پھر الٹی ملٹی کیا فیصلہ ہوتا ہے نظرستانی کا ہوتا یا نظرستانی کا نہیں ہوتا کچھ دوستوں کے طرف سے ناظرین یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پہ میری رائے پوچھے گی میں نے تو ذری سے بات ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے منسٹر یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تو مجھ سے بھی ایک دوست نے پوچھا کہ آپ اپنا بھی بتائیں نا آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا تو مجھ سے اگر چلیں سوال کر لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں میری نظرین میں ناظرین اس فیصلے سے ہمارے ایک ساتھی ہیں چلے میں ذکر کر لیتا ہوں ان کی طرف سے کہا گیا ایک رنگ دیا گیا جو کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا اور اس سے بظاہر ایسا لگتا کہ جیسے اس اکثرتی فیصلے کے ذریعے ایک تیر سے دو شکار کیے گئے ہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جج صاحب جو ہیں جو کچھ مہینوں کے بعد چیف جسز بننے والے ہیں وہ اس بات کی وہ کیوں چاہیں گے وہ کیوں اس بات کی اجازت دیں گے یا وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ چار پانچ ماہ کے بعد چیف جسز بننے کے بجائے دھائی تین سال کے بعد چیف جسز بنیں تو ان کے باتوں سے حالانکہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی بات کو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تو اب ان کی باتوں سے تو پھر ایک تیر سے دو شکار ہوئے ایک تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک خوف موجود تھا وہ ایک ہوتے نہیں کہ ان سیکیورٹی ہونا کہ کہیں آئینی ترمیم ہو کے کوئی ججز کی مدتیں میاد نہ بڑھ جائے تو ہم آگے چلے جائیں گے ایک عوضہ ایک بڑا منصب کی اوپر فائز ہونا ہے تو اس کے لیے پھر انتظار کرنا پڑے گا تو پھر ایک تو ہمارے اس دوست کی بات کے مطابق میں نہیں کہہ رہا اس کی بات کے مطابق تو پھر ایک تو فیصلہ پھر اس طریقے سے ہوا کہ وہ منصب کے لیے ہوا ایک شکار یہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ چینج ہو جانا تھا آئینی ترمیم میں جو کہ ٹیبل نہیں ہوئی میں بار بار کہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیبل نہیں ہوئی لیکن ہمارے ساتھ ہی جو اس کو رنگ دے رہے تھے اس سے تو پھر یہ لگتا ہے انہی کی بات کو اگر آگے بڑھائیں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ تو پھر اس چار پانچ مہینے بعد جو عوضہ سنبھالنا تھا غالباً اس کو بچانے کے لیے پھر یہ فیصلہ ہوا ہمارے اس دوست کے مطابق یا پھر دوسرا شکار یہ ہوا کہ جیڈیسٹر کمیشن میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار تھا اس میں تبدیلی ہو اور کوئی طریقہ کار کسی اور طرف چلا جائے مینڈیڈ تائناتیوں کا کسی اور کا مل جائے اس کو بچا لیا گیا لیکن میرے خیال سے ناظرین اس بات میں جائے بغیر کہ کیا فائدہ لیا گیا کیا ہونے والا ہے کاضی فائیسی صاحب نے خود بھی یہ جو سیٹیں ہیں اس میں جو جمال مندخیل صاحب کا نوٹ ہے اس میں تحریکن صاحب کو دینے کا کہا ہے لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے مندخیل صاحب کے نوٹ میں کیونکہ ہمارے ساتھ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ کاضی فائیسی صاحب ہی وہی فیصلہ دے لیکن یہاں پہ پھر وہ بات نہیں کر دے کہ اگر کاضی فائیسی صاحب نے یہ تحریکن صاحب کو سیٹیں دینے کا کہا ہے اور پارلیمانی جماعت بھی تحریکن صاحب کو ایڈمنٹ کیا تو پھر اس کا ایک مطلب ماملے کو دیکھے آپ ازار ڈیکلیر نہیں کر سکتے تھے وہ جو پی ٹی آئی کی کینڈیٹ جنہیں تمام روکائرمنٹ کو پورا کیا جن کے نومینیشن پیپر میں تحریکن صاحب لکھا گیا جنہوں نے عوض کی اوپر حلف بھی دیا جنہوں نے پارٹی کا ٹکٹ اور سرٹیفیکیٹ بھی لا کے دیا اور پھر ان کے طرف سے سیکشن سکسٹی سکس کا ڈیکلیریشن بھی دیا گیا وہ تو تحریکن صاحب کے ہیں ان تحریکن صاحب کے انہیں تحریکن صاحب کا کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر تحریکن صاحب کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جو کہ تین چار سے زیادہ لوگ نہیں تھے اب ناظرین اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حل کیا ہو سکتا تھا کیا کرنا چاہیے تھے تو میری رائے تو ناظرین یہ ہے اب بھی ہے پہلے بھی یہ تھی میں نے کبھی ازار نہیں کیا تھا وہ یہ تھی کہ یہ سیٹیں ویکنٹ رہنی چاہیے تھے جو سنی تحاد کونسل بھی کہہ رہی تھی اور اس فیسے سے بھی ناظرین جو ہمارے ساتھی دوست کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن کا بڑا خطرہ تھا جی آئندہ آنے والے چیپ جیسٹس ہیں ان کو دھائی سال کا انتظار کرنا پڑتا اگر یہ سیٹیں ویکنٹ رکھتے جاتی وہ چیز تب بھی رک جاتی اگر کوئی ایکسٹینشن کا خطشہ یہ خطرہ تھا یعنی سیکیورٹی تھی وہ بھی رک جاتی اور جیوڈیشن کمیشن کی کمپوزیشن میں بھی کوئی چینجنگ نہ ہوتی اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا جو تیسرا میں نے لکھا کہ سنہری موقع اکثریتی ججز نے گوا دیا اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں آج آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے مذاکرات نہیں کرنے حکومت مذاکرات کی پیشکش کرتی ہے خان صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے عدلیہ نے جمہوریت بچائی ہے لیکن جس کے لیے جمہوریت بچائی ہے وہ بیٹھنا کس کے چاہتا ہے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ تو یہ اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ اگر اس کو ویکنٹ رکھا جاتا تو عمران خان صاحب کو سنی اتحاد کانسل کو اور تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان سے کہا جاتا کہ جو پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کے پاس یہ معاملہ بھیج رہے ہیں وہ اس کا یہ فیصلہ کر لیں کیونکہ آئین میں قانون میں کوئی گنجائش نہیں فیرستے جمع نہیں ہوئیں سنی اتحاد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا سنی اتحاد کانسل نے فیرستے نہیں دیں تو لہٰذا اب پارلیمنٹ میں ہم یہ معاملہ بھیج رہے ہیں اور جب تک پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتیں اس معاملے کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرتیں تب تک یہ سیکنٹ سیٹیں ویکنٹ رہیں گی تو تب ان سیاسی جماعتوں کو جو ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا اور مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا پڑتا اس سے زیادہ جمہوریت کے جیت ہوتی اس سے عدلیہ کی ازادی بھی برقرار رہتی اور جو انسیکیورٹی تھی اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا لیکن میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر آپشن تھا اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے ازادی کے لیے بڑا زبردست فیصلہ دیا عدلیہ کے ازادی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چار ماہ کے بعد جس نے چیپ رسلز بننا تھا وہ دو سال کے لیے کیوں انتظار کرے تو بات یہ ہے ہمارے ساتھیوں کے مطابق تو پھر تو یہ اپنا چار ماہ پانچ ماہ والا جو ایک عدہ تھا اس کو بچانے کے لیے کہ ڈھائی تین سال انتظار نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے کیا فیصلہ ہوا کیونکہ اس ساتھ پہ اگلی جتنی لوٹ ہے اس پہ بھی فرق آنا تھا باقی جو آنے والے اہم عدوں پہ اہم عدے پہ فائز ہونے آنے والے ہو بھی افیکٹ ہونے تھے تو کیا اس کے لیے فیصلہ ہوا اگر عدوں کے لیے یہ فیصلے ہونے ہیں پھر تو عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا تین اپرل دوہزار تیس کو اپنی حکومت بچانے کے لیے اپنی سیاست بچانے کے لیے کہ وہ جو رولنگ آئی تھی عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس کو رد کر دیا تھا اور اسمبلی تحلیل کر دی تھی اور پھر ملک میں نگران سیٹپ اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا تھا عدم اعتماد کی تحریک کو اڑا کے پھر تو خان صاحب نے اپنی سیاست بچانے کے لیے وہ بھی ٹھیک فیصلہ کیا تھا پھر تو وہ جو فیصلہ ہے پانچ رکنی بینچ کا اس کو بھی قلدم قرار دینا چاہیے اگر عدلیہ کی ازادی کا معاملہ ہو تو آپ یہاں تک جا سکتے ہیں تو پھر جب پارلیمنٹ کی ازادی کا معاملہ ہو پارلیمنٹ کے اختیارات کا معاملہ ہو تو پھر جو پارلیمنٹ والے ہیں ان کو بھی سیاست میں کسی حد تک اپنی سکین بچانے کے لیے سیاست بچانے کے لیے اجازت ہونی چاہیے اب ناظر یہ جو معاملہ ہے جس میں ہم عدالت میں یہ سن رہے تھے اگر پیس لے کے اگر ہم بات کریں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اگر ویکنٹ رکھتی جاتی تو ٹھیک تھا لیکن کیونکہ ایک لارجر پکچر میں سارے معاملے کو دیکھا گیا ہے تو پھر لارجر پکچر میں جب سارے معاملے کو دیکھنا تو پھر عمران خان صاحب نے وہ تحفظات کا اعلان بھی کیا ہے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے جو الیکشن پروسس ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات صاحب شفاپ نہیں تھے تو پھر اس ساری صورتحال کے بعد کیونکہ اس میں تو پورا الیکشن پروسس نہیں دیکھا گیا تو پھر اب ہونا یہ بھی چاہیے کہ اگر آپ نے پھر کمپلیٹ جیسٹس کرنا ہے آپ نے لارجر پکچر میں سارے معاملات انتخابات کی معاملات کو دیکھنا ہے ووٹرز کے بنیادی حقوق کو دیکھنا ہے تو پھر یہ بھی اب ہونا چاہیے انتخابات میں جس میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں کہ انتخابات صاحب شفاپ نہیں ہوئے وہ فکس ہو جانے چاہیے قاضی فائشس صاحب اس پر فیصلہ کرتے ہیں اس کو لگانے کا پریکٹس پوزیو کمیٹی کا اجلاس بلانے کا نہ بلانے کا لیکن جب بھی پریکٹس پوزیو کمیٹی کا اجلاس ہو اس میں قاضی فائشس صاحب کے پاس تو ذریعی سے بات ہے کہ اب اس فیصلے کے بعد مجیورٹی نہیں ہے مناؤٹی ہے پہلے تو قاضی فائشس صاحب کو اس میں یہ سارا معاملہ ٹیک اپ کر کے باقی جو کمیٹی کے ارکان ہیں ان سے کہہ دینا چاہیے کہ آپ اس کو سن لیں میں نہیں سننا چاہتا کیونکہ اگر یہ تھوڑی پکچر میں ایک پارسل پکچر میں فیصلہ ہوا ہے ووٹرز جو ہے اس کو اس فرنچائز کیا گیا ایک سیاسی جماعت کو جو ہے الیکشن کے پروسس سے باہر کیا گیا تو پھر یہ بھی معاملہ دیکھنا چاہیے اس کو بھی دے کے پورا جو الیکشن ہے اس کو اڑا دینا چاہیے کیونکہ خان صاحب کا الزام یہی ہے نہ صرف اس الیکشن کو اڑا دینا چاہیے بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ جیسے کہ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں یہ ایک عہدے کو کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا لیکن اگر ایسا ہے جیسے ہمارے ساتھی بات کر رہے ہیں تو پھر تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو تین اپریل یا نو اپریل دوزوار بائی سے بحال کر دینا چاہیے یہ ایٹلیس جو جو موجودہ الیکشن ہوا ہے اس دھاندلی کے درخواست کو لگا کے جائزہ لے کے جو ہے وہ کمپلیٹ جیسس کر دینا چاہیے کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوا یہ الیکشن کل ادم اور ملک میں نیا انتخاب ہوگا تو میرے خیال سے یہ بھی ہو جانا چاہیے ایس میں کوئی بیت نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ناظرین سنم جوید صاحبہ کو جیسے میں نے کہا کہ وہ پیش کر دیا گیا ہے اور ان کے جو وقی نامی آئی شفاق علی اس وقت جب ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں تو ان کی جانب سے جو ہے وہ جو فیزیکل ریمان مانگا جا رہا ہے سنم جوید کا اس کے اقلاب جو ہے وہ دلائل دیا جا رہے ہیں تو اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر اپنی دھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ